بسم اللہ الرحمن الرحیم دکاندار پر فائرنگ کر دی جڑا والا تھانا سٹی کی حدود کچہری بازار میں دکان پر نامعلوم مسلح افراد آئے اور استعمال شدہ یونی فارم واپس کرنے پر تقرار کرنے لگے دکاندار نے استعمال شدہ یونی فارم لینے سے انکار کر دیا جس پر مسلح افراد نے تیش میں آ کر دکان کے مالک کو تشدد کا نشانہ بنایا فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے جبکہ کچہری بازار کے تاجروں نے دن دہارے گھنڈا غردی پر دکانے بند کر کے سرکل روڈ کو ٹائر جلا کر بلوک کر دیا جبکہ سٹی پولیس کی اطلاع بن لے کے باوجود جائے وقوع پر نہ پہنچ سکی مظاہری نے پولیس کے عدم تعاون کرنے پر نعرے بازی بھی کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو قصور سے اپ ڈیٹ کریں گے سردی کے آئی قصور میں الپی جی گیس کی قیمت آسمان کو چھونے لگی گیس کے ساتھ ساتھ گھر کا چولہ جلانے کے لیے لکڑی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا تفصیلات قصور سے وقاس زیب کمبو کی اس رپورٹ میں دیکھئے سردی کے آئی الپی جی گیس کی فی کلو قیمت دو سو بیس روپے سے دو سو پچاس روپے تک پہنچ گئی ہے بات یہی رکنے والی نہیں گھر میں جلائے جانے والی لکڑی کی فی من قیمت بھی دو سو سے تین سو روپے بڑھ گئی ہے محنت کا اس بیچارہ غربت کے باعث مہنگائی کی دہنیاں دیتا نظر آ رہا ہے مجودہ دور میں سردی کے آغاز سے لکڑی اور الپی جی گیس کی قیمت میں پچاس فیصد سے اوپر اضافہ ہونے پر عوام حکمرانوں سے دو وقت کی روٹی چھن جانے کا رونا روتے نظر آتی ہے سرد موسم میں لوگ ہاتھوں میں چلے اٹھائے مہنگی گیس اور محنت کا کئی گناہ مہنگی لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہے کیمرا مہن وسیم میعو کے ساتھ وقہ زیب کمبو روز نیوز قصور دسکا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سردی کا موسم آتے ہی لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ خوشک میواجات کا مزا لیا جائے مگر کیا کیا جائے مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے ڈرائی فوڈ خریدنا بھی محض ایک خواب بن گیا ہے موسم سرما اور خوشک میواجات کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور سردیوں کی تھنڈی تھنڈی راتوں میں خوشک میوے کھانے کا مزا ہی کچھ اور ہے خوشک میواجات کی استعمال کرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر دو وقت کی روٹی کا حصول انتہائی مشکل ہے اس لئے میواجات کا خریدنا محض ایک خواب بن کر رہ گیا ہے غریب آدمی کے لئے یہ ڈرائی فوڈ خانا بلکل مشکل ہو گیا ہے وہ گھر کا کھانا کچھ نہیں چلا سکتے اور ڈرائی فوڈ کیا کھائیں گے یہ ڈرائی فوڈ کے ریڈ بہت زیادہ ہیں ملک میں مہنگائی کی شرعہ بہت زیادہ ہے اور عام آدمی کی پہنچ سے ڈرائی فوڈ دور ہے دوتری جانب خوشک میواجات کو فروت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ اس لئے سال کے نسبت ڈرائی فوڈ کے ریڈوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کاجو پستہ بادام افروڈ وغیرہ کے ریڈ پچھلے سال کے نسبت مہنگے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کاروبار بہت متاثر ہوا ہے ڈرائی فوڈ اس سال بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کچھن تو دور کی بات دکان کا کراہ دینا بہت مشکل ہو گیا ہے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں سے جہاں متوسط طبقہ پریشان ہے وہاں پر ڈرائی فوڈ کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہونے کی وجہ سے عام آدمی کی دسترس سے دور ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بد ترین معاشی حالات کے باعث ان میوہ جات کو خریدنا عام افراد کے لیے ناممکن ہو چکا ہے رانا محمد افضل روز نیوز ڈسکا دوسری جانے بہابن لگر مہنگائی نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی خشک میواجات کی مانگ بھڑ گئی جبکہ مہنگائی کے باعث ڈرائی فوڈ بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں تفصیلات بہابن لگر سے غلام مرتضی خوکھر کی اس رپورٹ میں دیکھئے ملک بھر کی طرح بہابن لگر میں بھی مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے دگرشیہ کی طرح ڈرائی فوڈ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈرائی فوڈ لینے کے لیے بچوں کے لیے کہ چلو بچے ڈرائی فوڈ کھائیں گے لیکن کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے نہیں لے سکتے سفیت پوچھ لوگ تو کیا بہت مجبوری ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ڈرائی فوڈ میں ہمیں ریلیف دیں ویسے مہنگائی بہت کرتی گورنمنٹ نے ہمیں چاہیے تھوڑا بہت ریلیف دیں ہم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکیں اور یہ چیزیں ایسا چیزیں ہم کھرا سکیں میں یہاں پہ ڈرائی فوڈ ڈیل کیا ڈرائی فوڈ لینے آیا میں کہا ڈرائی فوڈ کھاتا ہوں مگر جب میں نے ریٹ دیکھے تو ریٹ آسوانو پہ ہے پھر میرا دل کیا میں موپلی کھا لیتا ہوں جب میں نے موپلی کا ریٹ بدا کیا موپلی کا ریٹ بھی بہت دیز تھا تو یہ گریب بندے کے لیے ڈرائی فوڈ حتیٰ کہ موپلی لینے آئے بھی بہت مشکل کام ہے فوڈ کے ریٹ پچھلے سال کی نسبت اب بہت زیادہ ہو چکے ہیں پستہ دو ہزار روپے کاجو چوبیسو روپے اکھروڑ آٹھ سو روپے چلگوزہ آٹھ آٹھ ہزار روپے مونگ پھلی پانچ سو روپے اور انجیر سولہ سو روپے بداہم دو ہزار روپے اور مکس ڈرائی فروٹ پتیسو روپے تک فروخت ہو رہا ہے جس پر دکاندار کا کہنا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے پچھے سے سودا مہنگا آتا ہے تو ہم نے مہنگا بیچنا ہے حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ہے ریف دے ہمیں ہمیں کچھ سستا سودا ملے گا تو ہم سستا بیچیں گے نا گریب آدمی تو ممپلی بھی نہیں کھا سکتا ہے گریب آدمی کی پاہنچ سے تو ممپلی بھی باہر ہے پریداری کے گھر سے آئی شہریوں کو مہنگائی نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے عوام کو ریف مہیا کرے کیمنا ٹیم کے ساتھ غلام ارزا کھوکھر روز نیوز بہاون لگر آگے بڑھتے ہوئے حویلی لکھا سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے حویلی لکھا کا مینجپل سٹیڈیم عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات سے محروم ہو چکا ہے چار دیواری ٹوٹنے کی وجہ سے سٹیڈیم جانوروں کی اماجگاہ بن چکا ہے ڈسٹرک سپورٹس آفیسر کی ادم دلچسپی کی وجہ سے بجلی کا میٹر بھی کٹ گیا تفصیلات محمد یوسف شاہد کیس رپورٹ میں دیکھئے حویلی لکھا کا واحد مینجپل سٹیڈیم عرصہ دراز سے حکومتی ادم توجہی کا شکار ہو چکا ہے چار دیواری ٹوٹ پورٹ کشکار ہو چکی ہے اور جانوروں کی اماجگاہ بن چکا ہے بجلی کا میٹر بل کی ادم ادائگی کی وجہ سے کٹ گیا ہے گراؤنڈ میں پانی لگانا دشوار ہو گیا ہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈ میں لگی گھاس سوک گئی ہے اور سرکندوں کا روپ اختیار کر چکی ہے گراس کو پانی لگانا تو دور کی بات ہے خلاریوں کو بھی پینے کے لیے پانی کی سہولت مجسر نہ ہے اسٹیڈیم میں لگا واحد ہینڈ پم بھی مقامی انتظامیہ کی نکامی کا مو بولتا ثبوت ہے انیس ساتھ سانوے میں وزیر علیہ پنجاب میاں منظور احمد بٹو نے اپنی خصوصی گراند سے دس ایکر رقمے محید مشتبہ اسٹیڈیم تیار کروایا جو آج تک کسی بھی محکمہ کے ہینڈ آور نہ ہو سکا جس کی وجہ سے زیلی انتظامیہ بھی اس سے ستیلی ماجہ سا سلوک کر رہی ہے خلاریوں نے روز نوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پلی لکھا مشتبہ سٹیڈیم میں کھڑا ہوں ادھر کافی ٹیس پلیئر کھیل کے گئے ہیں اور کافی ہمارے جو لڑکے ہیں انہوں نے نیشنل لیبل کو بھی ریپریزنٹ کیا اور حکومت کی بلکل عدم توجوی کی ویرے سے یہ گراؤنڈ کافی جو ہے نا گراس خراب ہو چکی ہے کوئی میٹر نہیں ہے کوئی بجلی کا انتظام نہیں ہے کوئی چوکی دار نہیں ہے سکیوڈی کا بھی کافی ایشو ہے کوئی دیوار ٹوٹتی ہے تو لوگ اس کی انٹر نکال کے لے جاتے ہیں لوگ مویشی بان دیتے ہیں ادھر آگے وہ گوبر کرتے ہیں انگان دے ڈالتے ہیں سپورٹ سے میں سپیشل ترک میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا ویزن ہے امرار خان جو کہ خود سپورٹس مین ہے ان کا ویزن ہے اور اس گرونڈ کی رونڈ کے بحال کریں جہاں سے کھیل کر جانے والے نوجوان دوسرے ممالک میں بھی پاکستان کا نام روشن کر سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف شاہد روز نیوز دوسری جانب دنگوانی شہر میں ٹرافک جام رہنا روز کا معمول بن گیا شہر میں وجاوزات رکشوں اور ٹھیلہ مافیا کا قبضہ ہے ٹرافک جام ہونے سے شہری پریشان جبکہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے انتظامیاں جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے تفصیل عبد الرشید ٹاوری کی اس رپورٹ میں دیکھئے تنگوانی میں ٹرافک جام ہونا روز کا معمول بن چکا ہے شہر کے مین بازار میں تھیلے مافیا اور تجاوزات مافیا کا قبضہ ہے جس وجہ سے ٹرافک جام ہونا معمول بن گیا ٹرافک جام ہونے سے شہریوں اور مسافروں کو آنے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا آئے دوسری جانے چوک چوراؤں میں رکشوں نے بھی غیر قانونی اڈے قائم کر کے رکھے ہیں شہر میں ٹرافک پولیس ایلکار تو نہیں مگر انتظامیاں کا عملہ بھی خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے یہی ہے کہ یہاں تھیلے کھڑے ہوئے روڑ کے بیچ میں اور یہ جو غیر قانونی رکشے چل رہے ہیں اس کی بھی کوئی ایڈہ نہیں ہے ہم انتظامیاں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی رکشوں کو اٹایا جائے اور یہی کہ ٹرافک پولیس نہیں ہم انتظامیاں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹرافک پولیس دیا جائے یہ غیر قانونی چلیں اور رکشے کو اٹایا جائے ایدھر بہت روڑ رش ہے ادھر تھیلے کڑے ہیں ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ تھیلوں کے ادھر سے ہٹایا جائے اور جو ٹریفک پولیس کا مسئلہ ہے وہ بھی ادھر نہیں ہے بلکہ آپ پورے شہر میں دیکھیں یہ خالی پڑا ہے یہ تھیلے پڑے ہیں ادھر آنے جانے میں بہت دشواری ہم آفیات ہوئے دیکھیں آپ اس کی مستیاں عروج پر ہیں ایسے تھیلے جو روڈ پر کھڑے ہیں بہت دشواری ہو رہا ہے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ ادھر ٹریفک پولیس بھی لائے جائے تنگوانی میں ٹریفک جام ہونا روز کا معمول بن چکا ہے ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرابین فائک بلوش کے ساتھ عبد رشید ٹامری روز نیوز تنگوانی ناظرین عمر کورٹ میں سہرائی فصلوں کے نرخ کم ملنے کے بعد کاشتکاروں اور نوجوانوں کا احتجاجی مظاہرہ شدید نارے بازی کی گئی جبکہ سہرائے تھر جو ہمیشہ پانی کی شدید قلت کا شکار رہا اس کے باشندے بارش برسنے کے بعد زمینیں آباد کرتے ہیں اس وقت سہرائے تھر کی فصلیں مارکیٹ میں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں لیکن فصلوں کے جائز نرخ نہ ملنے کے باعث کاشتکار سراپا احتجاج ہیں ناجائز منافع خور سہرائے تھر میں بارشوں کے بعد پیدا ہونے والے فصلوں گوارہ باجرہ تل وغیرہ سمیت دیگر فصلوں کے نرخ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری انتظامیاں سے درخاص ہے کہ ان کے نرخ بڑھائے جائیں سہرائے تھر کے کاشتکاروں نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سہرائے تھر میں پیدا ہونے والی فصلوں کے جائز نرخ مقرر کیا جائیں اوکاڑا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے روز نیوز کی نشاندہی پر انتظامیاں نے اوکاڑا جبوکا مینڈ روڈ پر گندگی اور کورا کرکٹ کی صفائی شروع کرا دی چیئرمین یونین کاؤنسل نمبر نو جبوکا کی زیر نگرانی صفائی سترائی کا کام جاری ہے عوامی مسائل اجاگر کرنے پر شہریوں کا روز نیوز کو خراج تحسین تفصیلات اوکاڑا سے منشاہ نویب کی اس ریپورٹ میں دیکھئے روز نیوز کی نشاندہی پر اوکاڑا کے سب سے بڑا قصبہ جبوکا میں گندگی اور کورا کرکٹ کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا چیئرمین یونین کاؤنسل نمبر نو جبوکا راو عبدالحق نے اپنی نگرانی میں قصبہ میں عرصہ دراس سے لگے گندگی کے دھیر اور کورا کرکٹ جو علاقہ مکینوں کے لئے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تو اٹھوانا شروع کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ پانی کی نکاسی کے لئے قصبہ کے کھالوں کی صفائی بھی کروا دی جبوکا اوکاڑا کے میر روڈ کے دونوں اطراف گندگی کے دھیر آبادی سے باہر منتقل کر دیئے تاکہ علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا نہ ہو علاقہ مکینوں نے روز نیوز کا شکریہ دا کیا اور چیئرمین یونین کاؤنسل راو عبدالحق اور وائز چیئرمین راو عبدال روف جوئیہ کی عمل اقدام کو سراتے ہوئے بتایا جبوکا میں صفائی کا نظام جاری ہے اور صفائی کا کام شروع کیا ہوا ہے اور سپیشلی شکریہ روز نیوز کا کہ انہوں نے اپنی خصوصی کابش میں انہوں نے خصوصی کابش کی اور روز نیوز نے نشان دی تھی اور اس کی بنیاد پہ جبوکا میں کچھرے کا کام جو اٹھایا جارہا ہے وہ شروع ہے جبوکے کی نکاسی کا صفائی کا نظام وہ بھی شروع ہے کیمرہ ٹیم حضن فر عباس اور عدنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ساہیوال سے ڈپٹی کمشنر ساہیوال واجد علی شاہ کی زیرے سرپرستی خاد مافیا کے خلاف چھٹی کے دن بھی کریک ڈاؤن جاری ہے اسسٹنٹ کمشنر کی قیادت میں چھاپوں کے دوران پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ای ڈی سی آر آسم سلیم کی بھی خاد کی دکانوں کی سرپرائز انسپیکشن ریکارڈ چیک کیا گیا مہتمہ ذرات کی ٹیمیں بھی انتظامیہ کے ساتھ قانون کی عمل درامت کے لیے موقع پر موجود ہیں جبکہ زلے میں اوور چارجنگ اور ادم سپلائی پر ساتھ دکانیں سیل کر دی گئیں ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ کسان ریلیف دینے کے لیے خاد کی زخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے کاسکار زخیرہ اندوزوں اور گرام فروشوں کی اطلاع زلے انتظامیہ کو دیں کسانوں کی آگاہی کے لیے بینرز اور اعلانات کے ذریعے بھی بھرپور مہم جاری ہے سبی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سبی کے نواہی علاقہ حجق سے غیر قانونی طور پر تنہ آور درختوں سے لدے دو ٹریکٹر ٹرولی کے ڈرائیورز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں رپے مالیت کی لکڑیاں برامت کر لی گئی ہیں سبی سے غیر قانونی طور پر تنہ آور درختوں کو کٹنے والے ٹمبر مافیا کے خلاف ایف سی بلوچستان سبی سکاؤٹس نے کمر کسلی ہے سبی کے نواہی علاقہ حجق سے غیر قانونی طور پر تنہ آور درختوں سے لدے دو ٹریکٹر ٹرولی کے ڈرائیورز کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں رپے مالیت کی لکڑی برامت کر لی ہے ایف سی بلوچستان سبی سکاؤٹس کے مطابق ایک جانب ہم شجرکاری مہم کو تیزی کے ساتھ کامیابی سے ہم کنار بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو دوسری جانب ٹمبر مافیا تنہ آور درختوں کو کٹ کر محولیاتی علودگی کا باعث بن رہے ہیں جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانات بھی متاثر ہو رہے ہیں جس کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے اور عوام الناس کو چاہیے کہ وہ زمن میں اپنا قلیدی کے ادار ادا کر کے شجرکاری کی قومی مہم کو کامیابی سے ہم کنار بنائیں سرگودھا سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے زہریلے پانی سے اگی سبزیوں کے خاتمے کے لیے پنجاب فود آثورٹی کا سرگودھا میں آپریشن ہزاروں کلو تیار سبزیاں حل چلا کر تلف کر دی گئی ڈی جی پنجاب فود آثورٹی کے مطابق کمبخ کالونی حسین آباد میں زہریلے پانی سے اگی 32 کینال سبزیاں جڑ سے اکھار دی گئی تلف کی گئی سبزیوں میں پالک دھنیاں شلجم اور گاجر کی فصل شامل تھی 32 کینال پر سبزیوں کی کاشت کے لیے سیبرج کا زہریلہ پانی استنبال کیا جا رہا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ زہریلے پانی سے اگی سبزیاں خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہیں صبح بھر میں سیبرج کے پانی سے سبزیوں کی کاشت پر بابندی آئید ہے لاہور میں 133 زمنی انتخابات کا میدان سجنے میں کچھ دن باقی ہیں ہلکے میں ووٹرز اور سپورٹرز نے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے کمر کسلی ہے تفصیلات لاہور سے عبید خان کی اس رپورٹ میں دیکھئے لاہور میں اینے 133 زمنی انتخابات کا میدان پانچ دسمبر کو سجے گا پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹیز میں دیگر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے تاہم تمام تر پارٹیوں نے ہلکے میں پارٹی پرچموں بینر سمیت جیت کے ناروں میں اپنی کمپین کا سلسلہ شروع کر دیا جبکہ ہلکا کی عوام نے بھی اپنا حق رائدہ ہی استعمال کرنے اور اپنا ووٹرز اپنی من پسند پارٹی کو دینے کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہی ہوگی ہے اور بات کوئی بندہ پرچان ہے اس کے پالے سے ہم ووڈ بھی پوری سپورٹ کریں گے نواز شریف کو پہلے یوٹریٹی سٹور پہ تھے یہ سامنے کے بزار سے سستہ جو سودہ تھا وہ مہنگا ملتا تھا یوٹریٹی سٹور پہ جاتے تھے کافی قیمت کم تھی اب وہاں بھی وہی قیمت ہے تو کوئی فیضہ نہیں یوٹریٹی سٹور کا انشاءاللہ ووڈ پہلے میں پی ٹی اے کا سپورٹ تھا انشاءاللہ انشاءاللہ بچرتے ہیں دنگی نون لیگ زندہ اب انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ان کو ہی ووڈ دیں گے اور انشاءاللہ ان کو کامجاب کریں گے انشاءاللہ وطالہ اے جڑا الیکشن انہیں ایک سو تیتی ہو رہا ہے ان دا اثرار جڑے نے بلدیتی نظام تبھی انہیں نے ان دے پورے پاکستان دے جرنل الیکشن تبھی آنگے اور انشاءاللہ وطالہ دوسری جانب الیکشن کمیشن پنجاب کی درخواست پر محکمہ داخلہ نے حلقہ اینے ایک سو تیتیس میں زمنی انتقابات کے لیے رینجرز اور پولیس تائنات کرنے کی منظوری دے دی تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ سکیم کو فائنل کر لیا گیا الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق ایک سو نینانوے پولنگ سٹیشنز حساس ہیں جبکہ اینے ایک سو تیتیس میں بوٹرز کی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار چار سو پچاسی ہے ان میں مرد بوٹرز کی تعداد دو لاکھ تین تیس ہزار پانسو اٹھاون ہے خواتین بوٹرز کی تعداد دو لاکھ چھ ہزار نو سو ستائیس ہے پولنگ سٹیشنز کی مجموعی تعداد دو سو چوبن ہے کیمرمن ندیم کھوکر کے ساتھ عبید خان روس نیوز لاہور گجرات میں شہدائے پولیس کی لازوال قربائیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پولیس لائنز میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا ڈی پیو نے یادگار شہدائے پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور نوجوانوں کے چاکوچا بندستے نے سلامی دی تفصیلات سید عبدالی کی اس رپورٹ میں دیکھئے فرائز کی ادائیگی کے دوران جامعے شہادت نوش کرنے والے پولیس افسران اور جوانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شہدائے پولیس کی حوالے سے خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پولیس شہدائے کی فیملی پولیس افسران نے شرکت کی ڈی پیو گجرات عمر سلامت نے پولیس لائنز میں یادگار شہدائے پر دھولو کی چادر چڑھائی اور پاتیخ فانی کی جوانوں کے چاکوچا بندستے نے یادگار شہدائے پر گارڈا فانل پیش کیا ڈی پیو گجرات عمر سلامت نے پولیس لائنز میں منقضہ تقریب کے دوران شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام اور معاشرہ کے ناسوروں سے لڑتے ہوئے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے افسران اور جوان ہمارے ماتے کا جھومر ہیں ان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے آج ملک میں امن کی فضا قائم ہے انہوں نے مزید کہا کہ گجرات پولیس کے 73 شہدہ ہیں جنہوں نے دیشت گردو سمای دشمن اناصر اور معاشرے کے ناسوروں سے لڑتے ہوئے اپنی قیمتی جانے قربان کی ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس دوران ڈی پیو گجرات شہدہ کی فیملیز میں گھل مل گئے اور ان سے فردن فردن مختلف قسم کے مسائل سنے اور یقین دل آیا کہ شہدہ کی فیملیز کے لیے ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں وہ کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تقریب کے خطام پر ملک و قوم اور شہدہ پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی شہید کی جو موت ہے دراصل وہی قوم کی حیات ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید عبدالی روز میں اُس بجرات اب رکھ کرتے ہیں بہاورپور کا جہاں میگا ایونٹ چولستان ڈیزرٹ جی بریلی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور شہر اکبر نے ڈیراور کا دورہ کیا ہے دورے کے دوران آرپیو بہاولپور شہر اکبر کے ساتھ ڈی پیو بہاولپور اور ڈیپیٹی کمیسٹر بہاولپور انتظامی افسران بھی موجود تھے جنہوں نے چولستان جی پریلی کے انتظامات بارے آرپیو کو بریفنگ دی آرپیو شہر اکبر کا ڈیراور دلوش سریڈیم پہنچنے پر استقبال کیا گیا جہاں ڈیریکٹر ٹی ڈی سی پی نے ریلی کی ترتیب پر بریفنگ تھی تمام متعلقہ سرکاری افسران نے میگا ایونٹ چولستان ڈیزٹ جیپ ریلی پروگرام میں اپنی کابشوں اور ذمہ داریوں کے بارے میں آگاہ کیا اس موقع پر ڈی پیو محمد فیصل کامرہ نے فول پروف سیکیورٹی اور ٹرافک پلان کے حوالے سے بھی جائزہ لیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اکاڑا سے اپڈیٹ کریں گے آجی پنجاب راو سردار کی حکامات کی روشنی میں زلعی پولیس کے سربراہ ڈی پیو فیصل گلزار نے تھانہ بی ڈیویجن میں کھلی کچہری لگائی کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر ہی احکامات صادر کیے گئے تفصیلات عابد ملک کی سپورٹ میں دیکھئے اکاڑا آئی جی پنجاب راو سردار کے حکامات کی روشنی میں زلعی پولیس کی جانت سے تھانہ کی سطح پر کھولی کچہری کا انکاد کا زلسلہ جاری ڈی پیو فیصل گلزار نے تھانہ بی ڈی جن کے لون میں کھولی کچہری لگائی جہاں درجنوں سائلین پیش ہوئے ڈی پیو اکاڑا نے سائلین کی درخواستوں پر موقع پر یہ حکامات جاری کیے اسی دوران ڈی ایس پی سیٹی ازرگل ایس ایچو فرق شزاد اور پولیس کی ملازمین کی بڑی تداد موجود تھی ڈی پیو اکاڑا کا کہنا تھا کہ تھانوں کی سطح پر کھولی کچہریوں کے انکاد کا بنیادی مقصد مظلوم کو اس کی دلیج پر انصاف کی فرامی ہے جس کے لیے کھولی کچہریوں کے انکاد کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا کھولی کچہری میں آنے والے سائلین کی درخواستوں پر مکمل فال اپ لیا جاتا ہے اس حوالہ سے پولیس کی جانب سے غفلت کو بھی کسی صورت برداش نہیں کیا جائے گا اسی حوالہ سے شہریوں نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کھولی کچہری کی ڈی پی سامن لگائی ہے بہت اچھا ہے بہت اچھے سننی جارہی باتیں اور بہت عوام کو ریلیف مل رہا ہے ایسے میں اپنے ریلیف لینے کے لیے میری ملکوں نے زمین میں پلارٹ دیا تھا اور میں نے رشید دکھائی ہے انہوں نے میری بات مانی ہے اب مزید عوام کی بات ساری سنی جارہی ہے اس کا بہت فیدہ ہو رہے ہیں عوام کو رضی اللہ اکھوڑے کی دیئے عوام کو ڈی پو صاحب کا بہت شکریہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ کھولی کچہری کا ہونا خوش آئین آئین بات ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد ملک روز نیوز اکار حرون آباد سے آپ کو اپریٹ کریں گے حرون آباد میں ریسکیو عملے نے پیشہ ورانہ مہارت کی ایک اور مثال قائم کر دی انسانی جانوں کی کو امدادی سہلیات پہنچانے والے گرین فورس کے جوانوں نے دو دیواروں کے درمیان پھنسے جنگلی جانور کو زندہ نکال لیا جی ہاں یہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی کہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے مگر یہاں ایک جنگلی گیدر نے رخ کیا حرون آباد کے نواہی گاؤں کھیترہ والا کے ایک سرکاری سکول کا اور پھنس کر رہ گیا دو دیواروں کے بیٹ جہاں سے اس کا زندہ نکالنا نممکن تھا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوانوں نے اسے زندہ نکالا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں موسم سرما آتے ہی دیسی گڑ کی مانگ میں زافہ دیکھنے کو ملتا ہے سہت کے لیے مفید گڑ کٹھن مراحل سے ہو کر تیار کیا جاتا ہے گڑ کی تیاری کے دوران نکلنے والی مہک راہ گیروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے گڑ کی تیاری کے حوالے سے بتا رہے ہیں ٹنڈول آیار سے شہزاد بخاری اپنی اس رپورٹ میں موسم سرما آتے ہی دیسی گڑ کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے سہت کے لیے مفید گڑ کٹھن مراحل سے ہو کر تیار کیا جاتا ہے جس میں گنے کی خاص قسم سے رس نکالا جاتا ہے زلابر میں لگے گڑ بنانے کے چچروں سے گڑ کی تیاری کے دوران نکلنے والے خوشبو راہ گیروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے روز نیوز سے گفتگو میں گڑ کے دلدائیوں کا کہنا تھا کہ جبکہ دیسی گڑ تیار کرنے والے کاریگر نہایت جفا کچھی سے کیمیکل سے پاک گڑ تیار کرتے ہیں چوبارہ میں چھٹی تھل جیپ ریلی کے آخری روز چوبارہ کے ٹیلوں میں سجاد تھل میلا شائکین کی بڑی تعداد تھل میلے کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچی تھل میلے اور جیپ ریلی میں ثقافتی پروگرامز کے ساتھ ساتھ عوام کی تفریح کے حوالے سے میزیکل نائٹ اور دیگر پروگرامز کا انعقاد بھی کیا گیا تفصیلات کروڑ سے لالیسن سے محمد آصف خان کی سپورٹ میں دیکھئے چوبارہ کے ٹیلوں میں سجے تھل میلے کا آج آخری روز ہے سہرائے تھل میں دھول اڑاتی فراتے بھرتی گاڑیوں نے میلے کا مزہ دوبالہ کر دیا چوبارہ کا تھل میلا لیا کا ثقافتی میلا کہہ لاتا ہے تھل جیپ ریلی میں آنے والے شائکین کے لیے رنگا رنگ تقریبات جس میں گھوڑا ڈانس، سریکی جھومر، والی بال، میوزیکل نائٹ، تقریری مقابلے کبڑی و دیگر مختلف تفریح پروگرامز کا انعقاد کیا گیا مقامی سرکاری چھوٹی کی وجہ سے بچے بھی تھل میلے کو خوب انجوائے کرتے رہے اور ہم نے یہاں پہ جھومر دیکھیا اچھا ایونٹ ہے یہ ہاں جی بڑا اچھا کیا ہوا ہے یہ انجوائے کرنے کا ایک موقع ہے اور ایک ہمارا کلچر بھی ہے کلچر بھی یہاں ریپریزنٹریٹ ہو رہا ہے اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں اچھا ہے ثقافتی حوالے سے بھی اور علاقہ ہی حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کا ایونٹس ہونا چاہیے تاکہ انسان اپنی مصروفیات کے چند لمحات یہاں آکر انجوائے کرے جبکہ اس موقع پر تھل میلہ کی رنگا رنگ تقریبات کو چار چاند لگانے کے لیے روز نگر سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی